اب میں خطاب کے لئے گزارش کرتا ہوں خلیفہ مجاز مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا محمد فرید حارونی صاحب سے جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد حارونیہ برمنگم برطانیہ میں اسلامی سنڈر کے انچارڈ بھی ہے میں ان سب ملتمی سے ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حیالات کے اعزار فرق نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہم نبی کریم و نحن ولا دارکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بنگاہ غوث زمان قطب دورا شیر شاہ غازی حضور والشان اور با شفقت و محبت نائب غوث زمان قطب دورا شیر شاہ غازی جناب ولی آہد ڈاکٹر غلام محمد گہر نظیر گہر صاحب مددزل العالی قرآن حقیق فرقان مجید کی سورہ عراف کی آیہ نمبر 56 ان چھپن آیت کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی کی رحمت محسنین کے قریب ہے نیگے قاروں کے قریب ہے رحمت کا لفظ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ استعمال ہوا بارش کے لیے اولاد سالح کے لیے غموں سے نجات کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے اور سب سے بڑی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے یہ سارا مفہوم رحمت کا ذہن میں لکھ کر پھر آیت پاک کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو راستہ بتایا ہے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے فرمایا کہ میرے ان محسرین ان نیکوکار ان اولیاء کے قریب سے تمہیں ملے گی اور یہ بڑی بڑی چیزیں ہم جسے سمجھتے ہیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہے کسی کا قرض کا ہے کسی کا نوکری کا مسئلہ ہے کسی کی گائے بیمار ہے کسی کی بینز بیمار ہے کسی کو قرض کے اندر مبتلا ہے ہم انہیں اپنی بڑی بڑی باتیں سمجھتے ہیں فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے مل سکتی ہیں ہمارے مرشدِ عاظم خوصل محظم رابرِ عاظم طریقہ دسمد رسولی آلہ حضرت خاجہ پیر نظیر منصرکار موری رحمت اللہ علیہ نے اسی لئے ہماری توجہ اس بات کی طرح حضورت کرائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جنہیں ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں ان سے ہٹا کر ہماری توجہ اس طرح حضورت کرائی کہ تم وہ عظیم چیز حاصل کرو جس کے لئے قرآن کریمہ جنہیں ہم بہت بڑا طہار سمجھتے ہیں غم سمجھتے ہیں یہ تمہاری نظر میں کچھ بھی رہیں گے بلکہ بھی بزبان حال سے آپ کہیں گے کہ جے سونا میرے دکھ وچرا کی تو میں سکھنو چل لے پا پھر یہ بڑے سے بڑا غم جو ہے بڑے سے بڑی مصیبت جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ لذت اور سکون محسوس ہوگا اس لئے کہ یہ یقین جب راسک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو رہا ہے اور میرا اللہ جو کچھ میرے لئے کرتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے میرا مالک جو کچھ میرے لئے کرے گا اسی میں میری بہتری ہے اسی میں میری حیات ہے اور پھر کتنا قریب آنے سے ملتی ہے کیونکہ اولیاء اللہ کے قریب آنے سے یہ رحمت نصیب ہوتی ہے یہ نسبت نصیب ہوگی کتنا قریب آنے سے یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس قربت سے مراد قربت محبت ہے اگر قربت محبت نہیں ہے تو پھر یہ قرب فائدہ نہیں دیتا دیکھ لیجئے کہ ابو لاب مکہ معظمہ میں رہتا تھا حرم شریف کے پاس رہتا تھا خونی رشتہ بھی سرکار سے جڑتا تھا لیکن محروم رہا کہ قرب محبت نہیں تھی اور اگر اویس کرمی بظاہر بہت دور رہتے تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت وہ قرب تھا تو اتنا مقام پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عریہ رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ کرتہ انہیں عطا کرنا اور اسے کہنا کہ میری عمد کے لیے دعا کریں ان سے اپنے لیے دعا کرانا وہ مستجاب الدعوات ہیں یہ قرب محبت کا اثر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انام فر عطا فرمایا کہ آپ لوگ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیر خانہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائی ہے کہیں گھوم کے پھر لیں ایسا پیر خانہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے یہ اللہ تعالیٰ کا امپر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایسی جگہ اسی مقام پر تئیس جولائی نائنٹین نائنٹی ایٹھ کے انیس سو اٹھانوے کو حضور وہ سے زمان کتب دوران شیرشاہ غازی اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا تھے آپ کو یاد ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کسی انسان کی آباد کیوں ہی نہیں ہے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے اور جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہاں کوئی کمی واقع ہوگی وہ ان کا خیال فاسد ہے یہ ان کی خیال کی کمی ہے قیامت تک کے لئے جگہ روشن رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاد رکھے گا اور یہاں جن لوگوں نے بیٹھ کر جن ہستیوں نے یہاں بیٹھ کر اللہ کے نور کو تقسیم کیا جنہوں نے نسبت رسولی کی دولت کو تقسیم کیا وہ ہستیاں معمور من اللہ تھیں معمور من اللہ ہیں اور معمور من اللہ رہیں گے یہاں جو جو بھی اس مسئل پہ آپ جلوہاں فروض ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حسنیاں ہیں یہاں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر حضور والا شان حضور غوث زمان کتب دوران شیر شاہر غازی رحم نے اپنے نور نظر لخت جگر اپنی آنکھوں کے تارے دل کے اس گوشے کو میری مراد جناب ڈاکٹر غلام محمد گوھر نظیر گوھر صاحب کو ولی عہد مقرر کیا اور آپ نے ارشاد سامایا کہ یہ مجھ سے بہتر آپ لوگوں کی حمد کریں گے مجھ سے بہتر آپ لوگوں کی حمد کریں گے اور پھر آپ اس بات کے گوانیں کہ حضور والا شان اپنے کہلوں میں کٹھا کر آپ سب سے دست بوستی کراتے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا جو میں سمجھا ہوں کہ حضور والا شان یہ بتانا چاہتے تھے کہ رحمتِ الٰہی کا انوار و تجلیات کا جو سمندر میرے سینجل میں موجزن ہے جسے میں تمہیں لٹاتا رہا ہوں آج کے بعد یہ نور تمہیں ان ہاتھوں سے ملا کرے گا اس سمندر کا اس دریا کا رخ میں اس طرف کمون رہا ہوں اب تمہیں یہ فیال ان ہاتھوں سے تقسیم ہوا کرے گا یہ محبت کا جام یہ معرفت کا جام یہ انوار و الٰہی کا جام جو ہے تمہیں ان ہاتھوں سے نصیب ہوا کرے گا پھر آپ نے دیکھا کہ اٹھارہ جولائی کو جمعے کے دن حضور والا شان نے دستار بندی فرمائی اور دستار بندی فرمانے کا گویا یہ مقصد تھا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ آج کے بعد جو انوار و تجلیات میرے انوار و تجلیات کا میری روحانی کیفیات کا مجھ پر کرامات اور اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کا مظہر اور اکس جو ہے میرا یہ شہزادہ ہوگا اور پھر اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت علامہ عبدالخالب مجدی رحمت اللہ علیہ یہ بات انہوں نے مجھے بتائیں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور لطیف شاہ صاحب حضور والا شاہ نے اندر بلایا حضور کے مجلس میں حاضر ہوئے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور خدام عاشقان باہر بیاسے ہیں وہ بیتاب ہیں حضور والا شاہ باہر تشریف نہ آئیں تاکہ وہ اپنے دیدار کی اس پیاس کو بجھا سکیں تو اس کا جواب جو حضور والا شاہ نے عطا فرمایا وہ اپنے سینوں کے اندر رکھنے کے قابل اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذیاد رکھنے کے قابل ہے حضور والا شاہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کی پیاس میرے گوھر کو دیکھ کر نہیں بجی کیا میرے گوھر کو دیکھ کر وہ اپنی پیاس نہیں بجھاتے میں نے سب کچھ اپنے گوھر کو عطا کر دیا ہے میں نے اپنی باطنی کیفیات میں نے اپنے سارے کمالات جو ہیں اپنے گوھر کو عطا کر دیا ہیں جس نے پیاس بجھانی ہے میرے گوھر کو دیکھ لیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارتجا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے مرشد کریم کو عمر خضری عطا کرے اور حضور علیہ شان نے اپنے دست دے اقدر سے جو دستار بندی کی اپنے فیض کمالات سے نوازا اللہ تعالی ہمیں اس ساتھ مستقیم پر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوار الحمدلہ برادی